1,2,3,4 اور بہت سے لوگوں کو بنانا آتی بھی ہوگی پر میں نے کہا چلیں میں آپ کو بنا کے بتاتی ہوں کہ میں کس طرح بناتی ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ریسپی اور یہ اپ کورس کھایدربادی ہے تو کھٹی ہوتی ہے تو اچھا جی یہاں سے میرے سے ایک کلپ مس ہو گیا تھا پتہ نہیں کس طرح وہ ڈلیٹ ہو گیا تو میں نے یہ ڈائریک کلپ ڈالا ہے ٹیمارٹر میں نے لیے تھے 2 ادد بڑے سائز کے وہ کٹنگ کر کے میں نے ڈائریک پین میں ڈالے اس کے بعد میں نے ڈالی پسی ہوئی میرچ ہلدی اور گرین چلی میں نے بیچ میں سے دو کر کے کٹ کر کے لمبائے میں وہ ڈال دیا دیا اچھا میرے پاس یہاں پاس ہے فریش پودینہ ٹھیک ہے منٹ تو یہ ٹوٹلی آپ کی چوائس کے اوپر ہے کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں یا نہیں ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ کو نہیں بسند تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں اسے یہ ویسے ہیں نہیں یہ ریسیپی میں لیکن میں نے پتہ نہیں اپنے پاسٹے ڈال دیا تھا کیونکہ پودینہ چٹنی میں اچھا لگتا ہے اچھا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی میں منا رہے ہیں مطلب آپ کے پاس اگر ٹومیٹوز کی کونٹیٹی زیادہ ہے تو آپ کو پانی ڈالنے کی نیٹ نہیں ہے پانی ٹومیٹوز اپنا خود ریلیس کریں گے ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میرے پاس سریف ٹومیٹوز تھے تو یہاں پر پانی وہ ریلیس نہیں کر رہے تھے تو میں نے یہاں پر تھوڑا سا وارڈر ایٹ کیا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر میں ڈالوں گی املی کا پلپ ٹھیک ہے اور جتنا کھٹا آپ پسند کرتے ہیں میں نے سمجھے یہاں پر 2 ٹیبل سپون یوز کر رہے ہیں پھر اس کو میں اچھے سے ٹومیٹوز کو تھوڑا سا ایسے میش کروں گی اور ڈھک کے اس کو 15 to 20 منٹس کے لیے گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی بیس بیس میں یہاں پر دیکھیں یہ سب گل چکے ہیں اور میں بیس بیس میں جو ہے ڈھکنا ہٹا کے اور اس کو میش کر رہی تھی بار بار ملا رہی تھی ٹھیک ہے اچھا یہاں پر جو ہے نا بھئی ہماری جو چٹنی ہے وہ بلکل اچھے سے میش ہو گئی ہے میکس ہو گئی ہے اور گھل مل گئی ہے آپ اس میں تو اب ہم کرتے ہیں بھگار کی تیاری تو بھگار کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے پین میں ہم نے لے لیا ہے سب سے پہلے آئل آئل جتنا آپ بھگار میں یوز کرتے ہیں چٹنی کے ساب سے جتنی آپ کے چٹنی کی قانٹیٹی ہے بھگار میں جائے گا لہسہ لال سابود میج رائی دانا زیرہ اور کڑی پتہ اور کڑی پتہ اور زیرہ میں بات میں ڈالوں گے بکہ وہ جلدی براؤن ہو جاتے ہیں اور یہ تین چیزیں تھوڑی سی دیر سے براؤن ہوتی ہیں اور رائی دانا ہم نے لینا ہے ون پینچ آنلی بکہ یہ زیادہ ہوگا تو چٹنی میں ہماری کرواہٹس آ جائے گی یہ گیا چٹنی میں ہمارا سارا بھگار اور یہ چٹنی میں بھگار جانے کے بعد اتنی زبردست ہی جو لک کی ریٹ ہوگی اس میں شائن آئے گی اس میں خوشبو آئے گی اس میں ذائقہ آئے گا سارا جو کھیل ہے اور مزہ ہے اس میں ہیدربادی چٹنی میں وہ ہے بھگار کا اسی سے تو یہ ہیدربادی چٹنی کھلاتی ہے ورنہ تو انگریڈینٹس تو سالے وہ ہی ہیں جو ہم نارمل چٹنی میں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہماری چٹنی بلکل ریڈی ہے اور ساری ٹو علایا کی آواز بگوز یہ آر وائس آور میں آپ کو ملے گی یہ چک نہیں ہوتی ہے میری لڑکی میرا کام اسی طرح چلتا ہے تو آپ کو پیچھے سے میری وائس کے ساتھ علایا کی وائس بھی سننی پڑے گی اور یہاں پہ دیکھیں میری مزیدار سی چٹنی ہے وہ ریڈی ہے اور جو ٹیماتر مجھو ثابت نظر آ رہتے ہیں میں اس کو بیس بیس میں میچ بھی کر رہی تھی پھر یہاں پہ میں نے اس پوائنٹ پہ سالڈ ایٹ کر رہا سالڈ آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ایٹ کر سکتے ہیں چٹنی میں میں نے بھول گئی تھی تو میں نے اس پوائنٹ پہ ایٹ کر دیا اور یہاں پہ ہماری مزیدار سی ڈیلیشیس سی خوشبود دار زائے کے دار اور لا جواب سی جو چٹنی ہے وہ بلکل بن کر ریڈی ہے آپ اسے دال چاول کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آلو کے پراتھے بیسن کے پراتھے چنین کے دالت کے پراتھے ہر چیز کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزیگی بندی ہے بنا کے آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ون من تک آرام سے آپ اس کو سیف کر سکتے ہیں امیدہ آپ کو میری یہ ریسیپی چھوٹی سی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنے خیال رکھیں سب کو خیال رکھیں ٹیک ایر اللہ حافظ بابائی